ہی ہوا ہے حدیل اللہ قبی حاجتِ رسول اللہ کی ہی ہی ہوا ہے حدیل اللہ قبی حاجتِ رسول اللہ کی ذکروں کے فضل کا اٹھنا چھتا جو یار ہی ذکروں کے فضل کا اٹھنا چھتا جو یار ہی امت رسول اللہ کی 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 جنت رسول اللہ کی امت رسول اللہ کی امت رسول اللہ کی امت رسول اللہ کی امت رسول اللہ کی نمت رسول اللہ کی ایک طرف باکشیشیں ایک طرف جنتیں ایک طرف بخشیشیں ایک طرف جنتیں کیسے انہوں بجائے امتی کے لیے من کے خیر الولار آگئے مستقامن کے خیر الولار چار سو رحمتوں کی نوائے چلی چار سو رحمتوں کی نوائے چلی ہو گئی جس سے ساری فیسا دلنشی ہو گئی جس سے ساری فیسا دلنشی آگئے ہیں نبی آگئے ہیں نبی خب کے ماروں تم ناری خوشی کے لیے برن کی خیر برا آگئے مصطفیٰ برن کی خیر برا سامنے ہو وہ گم بد کی ہر یعنی یاد دیکھ لو یاپ کے روزے کی جانی یاد دیکھ لو یاپ کے روزے کی جانی یاد اے میرے چاراں کر بڑھتے ہو جی پی نظر اے میرے چاراں کر بڑھتے ہو جی پی نظر کب سے بے چینے ہو حاصلی کے لیے مصطفیٰ برن کی خیر برا آگئے مصطفیٰ برن کی خیر برا مصطفیٰ برن کی خیر بڑھتے ہو جی پی نظر مصطفیٰ برن کی خیر برن کی خیر برن کی خیر برا مصطفیٰ بی روزے کی کب سے بی نظر کی خیر بڑھتے ہو جی پی نظر آگے وہ صفحہ بن گے گیرورا ان کے لب پہ رہا امتی امتی جن کے لب پہ رہا امتی امتی یا دیل کی نامو لو نے عازی کر بھی یا دیل کی نامو لو نے عازی کر بھی وہ کہے امتی تو بھی کہے یا ندی وہ کہے امتی تو بھی کہے یا ندی میں ہوں عازی تیری چاکری کے لیے بن کے خیر برا آگے مصطفی بن کے خیر تیری بھی کمیلے تو حیات بنتی ہے کرنٹی بھی کمیلے تو حیات بنتی ہے حضورؑ آپ غربہ زند و باد بلکی ہے حضورؑ آپ روح مزورؑ آپ پسطی کا آگے دن چمک کے آگے روح مزورؑ آپ پسطی کا آگے دن چمک کے آگے آپ کی صدقوں کے سارے سے آگے پڑتی ہے آپ کی صدقوں کے سارے سے آگے پڑتی ہے حضورؑ آپ جنہیں وسیلہ بتایا تمہیں نبیوں نے انہیں وسیلہ بنا تو بات بڑھتی ہے انہیں وسیلہ بنا تو بات بڑھتی ہے حضورؑ آپ حضورؑ حضورؑ نورؑ ہے محمودؑ بھی اور احمدؑ بھی آپ анہیں جنہیں اسے یہ کائنات بڑھ دی ہے حضوریوں بن کے خیر بڑھا ہے ہاتھ مستقا بن کے خیر بڑھا ہے ہاتھ مستقا ہم دو ناغروں کی بہتری کے لیے ایک طرف بکشیشیں ایک طرف جلاتیں کیسے عامل ہے امت کی کے لیے بن کے خیر بڑھا ہے ہاتھ مستقا بن کے خیر بڑھا ہے ہاتھ مستقا جو گئی جسے سادی فرزا دل نشی مسکرا ہو سبی آگئے ہیں نبی غم کے مارا تمہاری خوشی کے لیے بن کے خیر بڑھا ہے ہاتھ مستقا بن کے خیر بڑھا ہے ہاتھ مستقا بد کی ہر یالیاں دیکھ لوں آپ کے روزے کی جالیاں دیکھ لوں آپ کے روزے کی جالیاں اے میرے چارا گھر بڑھ دے مجھے بے نظر کب سے میں چند ہوں آسری کے لیے بن کے خیر بڑھا ہے ہاتھ مستقا مستقا بڑھ کے خیر بڑھا داتا حج بیری لا سانی میں ہے ری علی داتا حج بیری لا سانی میں ہے ری علی خاجہ ہر دلولی میرے گو سے جلی کیسے کیسے دیئے میرے محبوب نے کیسے کیسے دیئے میرے محبوب نے یہ ندین ہمیں روشنی کے لیے بن کے خیر بڑھا ہے ہاتھ مستقا موسیقا اُمتی عزی کبیر یاد اور تیرا ہو نونِ عازی کبھی وہ کہے امتی تو بھی کہے یا نبی وہ کہے امتی تو بھی کہے یا نبی میں ہوں عازر تیری چاہتری کے لیے بن کے خیر پر آ آگے مصطفیٰ بن کے خیر نحمد و نصر لی اللہ رسول نبی کریم والحمد للہ رب العالمين اعوذ باللہ من الشید وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ اَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اگر آپ کی مرضی تو نات بنتی ہے حضور آب نمازیں تو بات بنتی ہے موزد آزرین عقیدہ ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز ادا نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے بے ایمان نہیں ہے روزہ نہیں رکھتا زکاة نہیں دیتا حاج ادا نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے بے ایمان نہیں ہے لیکن عقیدہ ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اگر بندہ صرف اتنا ہی کہہ دے کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے تو اسی لمحے بے ایمان ہو جاتا ہے جارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے عقیدہ ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے جو سارے علموں کو جانتا ہے اللہ فرماتا ہے مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاعَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولِ اللَّهِ وَخَاتْمَ النَّبِيِّينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخر نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانے والا ہے اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا رکم جاری فرما دیا کہ حضور نبی کریم اللہ کے آخری نبی ہیں اب آپ کے بعد کیا عمد تک کوئی نبی نہیں آسکتا پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس کس کے نبی ہیں اس کا جواب اللہ نے قرآن مجید میں اتعا فرمایا اللہ نے فرمایا کل یا ایوہ الناسو انی رسول اللہ علیکم جمیہ اے محبوب تم فرماو میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا اور اپنے بارے فرمایا الحمدللہ رب العالمین اور حضور کریم کے بارے فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَاكَا اللہ رحمتل العالمین جو بھی اللہ نے عالمین بنائے ہیں انسان جانور چرند پرند پورے فرشتیں اشرات جنگلات کائنات کے ذرے ذرے کا نبی میرا نبی ہے بلکہ نبیوں کا بھی نبی میرا نبی ہے جیسے ہی سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی ہے اور آئیٹیمی صاحب یہ ثابت کرتی ہے کہ میرا نبی سارے نبیوں کا بھی نبی اور سب سے آخری نبی ہے اس آئیت میں اللہ نے سارے نبیوں سے حض لیا وَعِذَ خَذَ اللَّهُ مِنْ شَاطَ النَّبِئِنَا لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِکْمَةٍ اور یاد کرو وَدِن جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے حض لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت کا علم اتا کرماؤں فُمَّا جَاوْكُمْ رُسُولُمْ مَصَدِّقُ لِمَا مَاكُمْ اور جب میرا رسول تمہاری طرف تشریف لائے اور تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے لَا تُؤْمِنُنَّا بِهِ وَلَا تَنْسُرُنَّا تم نے ضرور ضرور ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ضرور ضرور ان کی مدد بھی کرنی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے مخاطب ہو کے فرمایا قَالَا آَقْرَرْتُمْ وَخَزْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اسْرِی کیوں جی تم سب نے اقرار کیا اور میرا باری زمان لیا سارے نبیوں نے ارض کیا خَالُوا اقْرَرْنَا کہ ہاں یا اللہ ہم نے اقرار کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَا فَشْحَدُوْ وَعَنَا مَاكُمْ مِنَ الشَّاعِدِينَ تم سب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ تمہارے ساتھ میں بھی گواہ ہوں حضور نے سارے نبیوں کی تصدیق کی تصدیق وہی کرتا ہے جو سب سے آخر میں آتا ہے اور بشارت اپنے سے اگلے کی ہوتی ہے سارے نبیوں کو میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے نبوتیں بھی ملیں موجزیں بھی ملیں ایمان بھی ملا اور باقی امتوں کا کیا کلمہ تھا آدم علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ نو علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ نو نجی اللہ ابراہیم علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ قریم اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ ایسا رو اللہ باقی سارے نبیوں کا کیا کلمہ تھا سارے نبیوں کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول کرم آج بالا عبام آ گیا ہے زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے جسے وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے انہیں وسیلہ بناو تو بات بنتی ہے اسلام کے وجود میں دڑکتے دل کا نام عقیدہ ختم نبوت ایمان کا دوسرا نام عقیدہ ختم نبوت ہے قرآن مجید کی سو سے زائد آیات عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرماتی ہیں جن میں سے تین مہینے تلاوت کی ہیں اور دو سو دس سے زائد حدیث عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرماتی ہیں پانچ میں آپ کی خدمتیں بیش کر دیتا ہوں حضور کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا لیکن میں سب نبیوں رسولوں کے آخر میں تشریف آیا ہوں اب میرے بات کوئی نبی نہیں آسکتا پھر آپ نے فرمایا میں مٹی کے ذرات کی تعداد کے برابر گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی رسول ہوں میرے بات کوئی نبی نہیں آسکتا حضرت عمر سے فرمایا عمر میرے بات کو نبی ہوتا تو تو ہوتا حضرت علی سے فرمایا تو مجھے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حرون علیہ السلام لیکن فرق یہ ہے کہ تو نبی نہیں ہے میرے بات کو نبی نہیں آسکتا اور اپنی ختم نبوت کو ایک مثال سے واضح فرما دی آپ نے فرمایا جیسے کوئی بندہ خوبصورت عمارت بناتا ہے نقش و نگار کرتا ہے لیکن ساتھ ہی ایک کی ایک کی جگہ کالی چھوڑ دیتا ہے تو جو کوئی بندہ اس عمارت کو دیکھتا ہے وہ کہتا عمارت بڑی خوبصورت ہے لیکن اگر ایک اینڈ جہاں رکھ دی جائے تو عمارت مکمل ہو جائی تو حضور کریم نے فرمایا اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کی حسین عمارت کو بنایا تھا سارے نبی آگئے تھے ایک نبی کی جگہ رہ گئی تھی اب میرے آنے سے وہ مکمل ہو گئی اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا اور آج ہمیں کیا کرنا چاہئے بدقسمتی سے پاکستان میں جس کی بھی حکومت آتی ہے مغربی موالک دو شرطوں کو مرواتے ہیں پہلی شرط یہ مروائی جاتی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنا ہے اس وقت پچاس اسلامی موالک ہیں وحد پاکستان ہے کہ آپ کی سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ نے قادیانی کو کافر قرار دیا ہوا ہے تو قادیانی نماز حکومتوں کی قادیانیوں کے یاروں کی یہی کوشش ہے کہ کسی طرح قادیانیوں کو مسلمان قرار دلوار دیا جائے کیونکہ قادیانیوں کو تمہارے نمازوں حضورز و مزکاتوں حجوں سے تکلیف نہیں ہوتی انہیں تکلیف ہوتی ہے جب تو حضور کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے کوئی یار دیگا لسنا میں نوں کوئی خط میں نبوت دیگا لسنا میں نوں نہ لم میں پینڈے پا میں نوں نہ علمہ بچ فسا میں نوں آج کل ایک بندہ پاکستان آیا ہوا ہے اسی کے دور حکومت میں ستر صفوں کا ایجنڈا حقیقتہ خط میں نبوت کے خلاف لکھا گیا ہے تو اس نے بیان دیا کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں اگر قادیانی تمہارے بھائی ہیں تو جنگ جمامہ میں بارہ تو صاحبہ کرام شہید ہو گئے وہ کون ہوئے تمہارے بھائی تو دوسری شرط منوائی جاتی ہے کہ پاکستان سے گندم کو ختم کر دینا ہے تو آج آپ کے اور میرے ذمہ کیا ہے آپ نے اپنی ہور تحریک لبائی کا یا رسول اللہ کو دینی ہے کیونکہ وہاں جماعت تحریک لبائی کا یا رسول اللہ ہے جو حضور کی خط میں نبوت اور نمو سے رسالت کے لیے میدان اول میں آئی ہے اور یہ بھی یاد رکھیں بریلی کے تائدار کا بہت بڑا شعر ہے کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا اے خلیل اللہ تو بھی حاجت رسول اللہ آج نے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے گے قیامت کو اگر مان گیا اور گناہ گاروں کو کیا خوشکبری دی فرمایا میں کبیرہ گناہ کرنے والوں کے بھی شفاعت فرماؤں گا گناہ گار کی شفاعت ہو جائے گی پاپی کی شفاعت ہو جائے گی لیکن خط میں نبوت کے قرداروں کی شفاعت نہیں ہو سکتی قادیانیوں کے یاروں کی شفاعت نہیں ہو سکتی کلندرے لہوری نے فرمایا تھا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کلم تیرے تو وفا کا ثبوت آپ نے دینا ہے آپ اپنی گوٹ عقیدہ خط میں نبوت کی خاطر ڈالتے ہیں جہاں عقیدہ خط میں نبوت کے قرداروں کو ڈالتے ہیں اور یہ بھی حدیث ہے کہ تمہاری مشابہت جس کے ساتھ ہوگی تمہارا عشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا اگر آج ہم عقیدہ خط میں نبوت کو بچانے کی کوشش کریں گے چاہے ایک ورڈ کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم اپنے امام صدیق اکبر کے پس چند تلے جنت میں تلے جائیں گے لوگ کہتے ہیں کہ ایک ورڈ سے کیسے ممکن ہے جنت جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پہکا گیا آگ بڑی مینوں تب پہلی ہوئی تھی بڑی تیز تھی چڑھیا چھوٹی سی چونچ میں پانی کے چند قطرے لے کے بڑی دور سے پہنک دیتی تھی کسی نے اسے پوچھا کہ تیرے اتنے قطروں سے اتنی عظیم آگ بچ جائے گی اس نے کہا آگ تو نہیں پوچھ سکتی لیکن حجر کے دن میرا نام عبراہیم علیہ السلام کے طرف داروں میں آیا ہے چلو مان لیا مغربی طاقتیں بڑی مضبوط ہیں قادعانی بڑے مضبوط اور ہے پاکستان میں لیکن تمہاری یہ ووٹ حقیطہ ختم نبوت کے ساتھ نسبت قائم کر دے گی تعایدہ اور ختم نبوت زندہ بات زندہ بات مصطفیہ جانبی رحمت تیری حد سلام شمع عبض میں تیری دایت بے بے حد سلام جی سوحانی گھڑی چمکا تے باکا چاہاں جی سوحانی گھڑی چمکا تے باکا چاہاں جے اس دل افرادی ساتھ بے بے حد سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیہ ڈال دی قلب میں عظمت علیہ میری تحریکت بے بے حد سلام سید عالی حضرت تیری حضرت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحمن مالکی عمدین صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جیسوس